سب سے پہلے آشیز جی ہم نے بھی کئی بار پہلے بھی اس بات کی کو میڈیا کے سامنے آپ سب کے سامنے بڑے جور شور کے ساتھ رکھا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو لے پریس کلب کے اندر ایک بنایا گیا تھا یہ آفٹر تھارٹ تھا کچھ لوگوں کا اس میں لے پریس کلب کے سارے ممبرز یا سارے جنرلسٹ سارے جو ریپورٹرز تھے وہ انوالو نہیں تھے اور وہاں ایک جو جنرل سیکریٹری ہے لے پریس کلب کے مسٹر سیوانگ ریگزن یہ سارا ان کا بنایا ہوا شڑیانتر تھا اور سیوانگ ریگزن جو ہے وہ دو ہزار بارہ سے پہلے لے ہل کاؤنسل کے میمبر رہے ہیں کانگریس کے ٹکٹ پر جیت کے آئے تھے نوبرا سے اور آج بھی وہ کانگریس کے بڑے پولٹیکل لیڈر ہیں ان کے کومنٹ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کبھی جائیں آپ سیوانگ ریگزن کر کے تو وہ دیکھیں وہ سب پولٹیکل کانگریس کے ساتھ ان کی افیلییشنز نوانگ ریگزن زورا ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور وہ میرے کو جہاں تک جانکاری پرابط ہوئی ہے وہ نوبرا سے کانگریس کے ایم ایل اے کے ٹکٹ کے بھی دعوید آ رہے ہیں یہ ساری جو پلاننگ جو بنائی گئی جو میرے کو ریپورٹروں نے بھی پترگاروں نے بھی لیپ کے میرے کو جانکاری دی گئی اس کے پیچھے وہ تھے انہوں وہ ماسٹر مائنڈ تھے اور جب یہ سارا گھٹنا کرم ہوا دو میئی کو پریس کانفرنس دی میں ترگل سے آیا مقتار عباس نکوی صاحب کو سی آف کیا اور پریس وارتہ کی چار میئی کو نرملا سیتا رمن جی اور پیما خانڈو صاحب جو ارون آچل کے چیم منسٹر ہیں انہوں نے آنا تھا اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد ہمارے پارٹی کے کچھ لیڈر جس میں وکرم رندہواجی اور باقی جو لے کے لوگ تھے انہوں نے میرے جانے کے بعد میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں اکٹھے انوپ چارک طور پر سٹنگ بھی کی وہاں آپس میں ایک اچھے محول میں چرچہ بھی کی تین طریق بھی ہم ان سے ملے چار کو اتنا پڑا زبردست بھارتی جنتہ پارٹی کا گرینڈ شو تھا وہ ریلی پولو گرون لے کے اندر ہسٹورک ریلی ہوئی تھی بی جے پی جس میں اس وقت کی رکشہ منتری نرملا سیتا رمن جی جو آج ہمارے دیش کی فائنس منسٹر ہیں اور ارون آچل کے چیف منسٹر پیما گھانڈو صاحب آئے تھے اس دن بھی وہ سارے میڈیا کے لوگ میرے ساتھ تھے میرے کو انہوں نے ایک بار بھی کمپلین نہیں درج کی کہ ایسا معاملہ ہوا اور شام چھے بجے جب کمپلین بند ہوئی لاس دن تھا تو آٹھ بجے سوشل میڈیا پر اس کو جاری کیا گیا اور جب وہ جاری کیا گیا تو اچانک ایک ہو اللہ مچا سب جگہ میڈیا میں اس کی چرچہ ہوئی نیشنل میڈیا میں سٹیٹ کے میڈیا میں الیکٹرونک پرنٹ میڈیا میں ہر جگہ اس کی چرچہ کی گئی یہاں تک کی شریع عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کر دیا بڑے بڑے نیتاؤں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد بی جے پی کے ہمارے جو راشتریہ دھیکشیں ورطمان کے گرہ منتری شریمان عمید شاہ جی انہوں نے ایک ہم سب کو کہا اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے ہم نے بھی کہا ہم نے بھی جمعوں کے اندر آئے اور ہم نے کہا کہ ہم تو اپنا نارکو ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں برین میپنگ ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی جانکاری تک ہم کو نہیں تھی جو اروپ انہوں نے لگائے اور پھر جسٹس جی ڈی شرما کمیشن بنایا گیا جس میں تین میمبرز کمیشن تھا جس کی ریپورٹ جسٹس جی ڈی شرما اور باقی کے دو میمبرز اور تھری میمبرز کمیٹی نے چار دن لے میں وہ رکے وہاں کے میڈیا کے لوگوں سے ملے جو سرکاری میڈیا کے لوگ ان سے ملے جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے سی سی ٹی وی فوٹیج لی ایف آئی آر کی کپی لی پولیس اور سیول ایڈمیسٹریشن کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی جہاں پریس کلب اس دن کے میمبرز کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس ہوتیل میں ان کے مالکوں سے ملے چار دن تک یہ کمیشن لے میں رہا اور وہاں سے سٹیڈی کرنے کے بعد ہم سب کو انہوں نے ایکزیمن کیا وکرم رندہوہ جی کو ایکزیمن کیا ڈاکٹر نرندر سنگھ جی کو درجہ انچک صاحب کو تاشی گیلسن صاحب کو اور انہوں نے یہ سیوانگ ریگزن اور پریس پریس کلب کے جو ادھیکشہ مسٹر مروپ ان کو بھی بھولایا تھا میل ای میل بھیجی ان کو بازابتہ وہاں کے جو کوارڈینیٹر تھے ایڈوکیٹ تاشی گیلسن وہ ان کو میسیج دینے کے لیے گئے انہوں نے فون کر کے کہا ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن وہ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے لیکن باقی کے لوگ وہاں کے کچھ میڈیا کے لوگ آئے ملنے کے لیے انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ایک مسٹر تاشی لنڈپ ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے پریس کلب لے کے اور جو اپلیکیشن دی گئی تھی کمپلینٹ اپلیکیشن کی بی جے پی نے جی لفافے دیئے سائن نہیں کیے نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ وہاں آئے ہیں وہ پریس کانفرنس میں تھے ہی نہیں تو انہوں نے جھوٹے کیس وہ کیے ہمیں اس بات کی آج بڑی پرسندہ ہے خوشی ہے کہ جسٹس جی ڈی شرما کمیشن جو تھری میمبرز کمیشن تھا فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی تھی انہوں نے سارے ماملے کی جانچ پرتال کر کے کراس ایکزیمن کیا لے کے اندر جا کے الگ الگ سیکشن آف سوسائٹی کو ایڈمیسٹیشن کو پولیس کو سیول انتظامیاں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لیڈرز جن کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی ان کو کراس ایکزیمن کیا گیا اور انتو گتوہ جو انہوں نے ریپورٹ ہمارے کینڈری گرہ منترالے کو سوپی ہے وہ منتری جی کو اس ریپورٹ کی کافی آپ بتا رہے تھے آپ کے پاس میڈیا کو بھی یہ کافی ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اس ریپورٹ میں آنڈربل جسٹس جی ڈی شرما صاحب نے کلیر کر دیا کہ لے پریس کلب کے میمبرز نے جو یہ سارا ڈراما کیا تھا یہ راج نتک ایک شڑی انتر تھا ایک پولٹیکل کنسپوریسی تھی اس میں کسی پرکار کی کوئی سچائی نہیں تھی انہوں نے جان بوجھ کے شڑی انتر کیا میں نے کہا نا دو طریق پریس کانفرنس ہوتی ہے تقریباً ایک بجے کے قریب اور دو طریق شام تک رات تک کچھ نہیں تین طریق کچھ نہیں چار طریق پورا دن کچھ نہیں چھے بجے شام کو جب چار طریق کو کمپین بند ہوتا ہے چھے طریق کو چھے بجے اور اس کے بعد شام کو آٹھ بجے سوشل میڈیا پر وہ لیٹر وائرل کیا گیا اور جب میں نے بہت سارے پریس کلب کے میمبر سے بات کی یہ کیا ہے تو انہوں نے خود جانکاری دی کہ یہ سارے کرتا دھرتا اس شڑیانتر کے شڑیانتر کاری سرگناہ اگر کوئی تھے وہ سیوانگ ریگزن جو پریس کلب کے جنرل سیکریٹری ہیں اور کانگریس کے لیڈر ہیں کانگریس کے لے ہل کاؤنسل کے کاؤنسلر رہے اور آگے میں نے کہا نوبرہ سے کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ شڑیانتر تھا باقی کیوں میرے کو پریس کلب کے لوگوں نے بولا ایک ایک کر کے سب نے فون کے بات کی یہاں تک یہ جو ان کے ادھیاکش ہیں مستر مروپ انہوں نے بھی جو بی جے پی کے نئے ہمارے میمبر پارلیمنٹ جیتے جامیانگ سرنگ نامگیال صاحب ان کو بھی انہوں نے جانکاری دی کہ اس میں ایک ہی آدمی کا شڑیانتر ہے شڑیانتر تھا کہ وہاں بی جے پی کو بدنام کیا جائے اور بی جے پی وہ سیٹ جیتے نہ جھوٹا پرچار پرسار پروپیگنڈا کیا جائے اور وہ کانگریس لدہ کی سیٹ جیتنے کے لیے اس پرکار کا کانگریس نے ہتھکنڈا اپنایا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیوں کیا گیا یہ کانگریس کی طرف سے ایک ہتھکنڈا تھا اپنایا گیا تاکہ وہاں بی جے پی کو ڈی فیم کیا جائے اور ترنت اس کے بعد عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ترنت بعد کانگریس کی وہاں ریلی نکلتی ہے کانگریس کے لوگوں کی کانگریس کے لوگ سارے شڑے انتر کو بھنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جنتہ میں ایک غلط میسے جائے لیکن لدہ کی جنتہ لے کی جنتہ کرگل کی جنتہ بہت بدھیمان لوگ ہیں شریف اور اماندار لوگ ہیں سچے لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بھئیمانی کیا ہے اور گدھاری کرنے والے کون ہیں جھوٹ بولنے والے کون ہیں جنرل سیکریٹری کا یہ جو سارا ساجش تھی اس سے لوگ بھرمت نہیں ہوئے اور بھاری متوں سے لدہ کی سیٹ بھارت یہ جنتہ پارٹی نے جیتی جس دن بی جے پی کی جیت ہوئی تو یہی لوگ جو شڑے انتر کرنے والے تھے اس جشن میں جا کے شامل ہو گئے میں ان کے فوٹوز دیکھ رہا تھا ان کے ٹویٹس ان کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر جو انہوں نے کمنٹس کیے تھے دیش کے لیے سماج کے لیے بی جے پی کا جیتنا ضروری ہے لدہ کے لیے بی جے پی کا جیتنا ضروری ہے جامیانگ سرنگ نمگیال اور آمیت شاد جی رویندر رہنا صاحب نریندر موڈی صاحب کو بہت بہت مبارک وہی لوگ تھے تو چونکہ بی جے پی کی بھوے جیت ہوئی بی جے پی لدہ کی سیٹ جیتی اور یہ جسٹس جی ڈی شرما کمیشن کی جو ریپورٹ آئی ہے ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے سبھی لوگ جانتے ہیں جسٹس جی ڈی شرما صاحب کو ان کی کریڈنشلز کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے خطرناک آتنک وادیوں کے ورد فیصلے سنائے ہیں وہ ہیں شریمان جسٹس جی ڈی شرما صاحب جن کے آگے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی کچاری کوٹ کی کچاری کے اندر کھڑا ہونا پڑا تھا وہ ہیں جسٹس جی ڈی شرما تو میرے کو بہت خوشی ہے کہ آج یہ ریپورٹ جب سروجانک ہوئی ہے میرے پاس بھی یہ دلی سے امیت شاہ جی کے آفیس سے اس کی کاپی میرے کو بھیجی گئی ہے میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ نکالا ہے اور آپ سب میڈیا کو یہ کاپی ریلیز کر دی گئی ہے آج تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے کہ لے پریس کلب میں لوگ سبا کے جو چناؤ پارلیمنٹ کے چناؤوں کے دنوں میں لے پریس کلب کے ممبرز نے جو ایک شڑی انتر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بی جے پی نے انفلنس کرنے کی کوشش کی ہے پترکاروں کو پیسے دے کر وہ سب جھوٹ ثابت ہوا ہے وہ پروو نہیں کر پائے وہ جو کیمرہ جنرلسٹ تھے ہر ایک کے پاس کیمرے تھے ہر ایک جنرلسٹ کے پاس اپنے موبائلز تھے اگر اس میں اس انولپ میں لفافے میں پیسے تھے تو اس کو نکال کے کیا وہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج لینی پڑی جو اس ہوتیل میں تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائی دیتا ہے کہ سب ہی آپس میں اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد سب نے آپس میں بیٹھ کے پریتی بھوجھ کیا سب نے اکٹھے بیٹھ کے لنچ کیا اور اگلے دن تین طریقوں بھی خوشی خوشی رہے چار طریقوں نرملا سیتا رمن جی اور پیما خانڈو صاحب کی ریلی میں بھی سب خوشی خوشی رہے لیکن اچانک اس پرکار کا شڑی انتر بنایا انہوں نے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش تھی پولٹیکل ساجش تھی کانگریس کے لوگوں کی ساجش تھی تاکہ وہاں بھارتی جنتہ بارڈی کو ڈیفیم کیا جائے لداخ میں لے میں اور کانگریس اس کا فائدہ اٹھائے لیکن جنتہ جناردن سب جانتی ہے میں لے اور کرگل نوبرا زنسکار دراس لے شہر تمام اپنے بھائیوں بہنوں کو آج وشواس دلاتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی چنوتی تھی جمہو کے لوگ تو جانتے ہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں کو جانتے ہیں جمہو کے لوگ میرے کو بھی جانتے ہیں اور یہ اس پرکار کا سوال کھڑا کر کے میڈیا کی کریڈیبلیٹی کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کیا میڈیا بھی ایسا کر سکتا ہے یہ آج جو جسٹس جی ڈی شرمہ کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس سے ہماری کریڈیبلیٹی تو ریسٹور ہوئی ہوئی ہے ہمارے میڈیا کی کریڈیبلیٹی بھی مضبوط ہوئی ہے کہ کبھی اس پرکار کا کارے نہ ہمارے میڈیا کے لوگ کرتے ہیں ایک آدمی نے شڑینتر کیا میں کہتا ہوں اگر لے پریس کلپ کے پاس سارے کیمرہ تھے سارے موبائلز تھے وہ نکال کے وہ چیز اسوں میں ڈسپلے کر سکتے تھے نا اور پھر تاشی لنڈپ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ نے انہوں نے کہا دیا کہ میرے سائن جھوٹے ہیں اور یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ تھے ہی نہیں اس کے سگنیچر کہاں سے آگے تو ایڈمیسٹریشن کے لوگوں نے پولیس کے لوگوں نے سیویل ایڈمیسٹریشن کے لوگوں نے اور ستھانی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ایک ویل پلانڈ موٹیویٹیڈ ساجش تھی کنسپریسی تھی شڑیانتر تھا ساجش تھی اور وہ آج اجاگر ہو گئی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ گیا ہے کہ لے پریس کلب کہ جو جنرل سیکریٹری اور ان کے کچھ لوگوں نے سبھی نہیں کچھ لوگوں نے جو لوگ سبھا کے الیکشنز کے دنوں میں بی جے پی کے لیڈروں کے اوپر جو اروپ لگائے تھے وہ نرادھار ثابت ہوئے ہیں جسٹس جی ڈی شرما کمیشن نے خود یہ بات آج سروجنی کر دی ہے انکواری کرنے کے بات کہ لے پریس کلب کے دوبارہ لگائے گے اروپ راج نیتک شڑیانتر تھا پولٹیکل کنسپریسی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بیسلس ہے اگر ان کے پاس سچائی ہوتی تو ان کے پاس کیمرے تھے کیمرے میں ریکارڈنگ کر سکتے تھے اگر اس لفافے میں انویٹیشن کے بجائے کچھ اور چیز تھی پیسے تھے تو وہ نکال کے ریکارڈنگ کر سکتے تھے اور آج یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ جو شریع عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر فوراں ٹویٹ کیا تھا آج کیا اس ریپورٹ کو آنے کے بعد کیا وہ ٹویٹ کریں گے کیا عمر عبداللہ معافی مانگیں گے کبھی نہیں مانگیں گے وہ بھی اس شڑیانتر میں شامل تھے کانگریس کے بڑے لوگ شامل تھے اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو گیا کہ یہ ساری ایک راج نیتک شڑیانتر کے طور پر لے پرس کلپ کے کچھ میمبرز نے یہ ساجش کی اور وہ چناو میں کانگریس کو فائدہ دینے کے لیے کوشش تھی چونکہ اب جب 23 مئی کو رزلٹ آئے تو بی جے پی نے ریکارڈ متوں سے لدہ آخ پارلیمنٹری سیٹ جیتی جامیانگ سرنگ نمگیال صاحب ہمارے میمبر پارلیمنٹ بنے تو اس دن سے ان شڑیانتر کاریوں کی بولتی بھی بند ہے اور آج جب جسٹس جی ڈی شرما کمیشن کی ریپورٹ پبلک ڈومین میں آئی ہے ہمیں بہت خوشی ہے آج میں اپنے ساتھیوں پر اپنے کارکرتاؤں پر وشواس کے ساتھ میرا ان پر وشواس اور بڑا ہے اور جنتا نے بھی میرے کو بھی یاد ہے جب آپ میرا انٹریو کرنے آئے تھے تو جنتا کہتی تھی کہ پران جائے پر وچن نہ جائے رویندر رہنا جان دے سکتے ہیں لیکن زندگی میں غلط کام نہیں کر سکتے ہم نے زندگی میں عزت کمائی ہے ہم نے زندگی ہمارے زندگی میں کچھ اصول ہیں ہمارے پرنسپلز ہیں آج بھی اگر آپ اسیمبلی کے اندر اپلیکیشن دے کے رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت انفرمیشن لیں گے آپ کو پتہ چلے گا میرے نام سے کوئی پروپرٹی نہیں ہے کوئی مکان دکان کوئی بینک بیلنس کوئی بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے یہ پورا دیش ہمارا ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی میرے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں میرے کو بہت دکھ ہوا تھا کہ اس پرکار کا عاروب انہوں نے نرادھار عاروب جھوٹے بیسلس الیگیشن ہمارے اوپر لگائے اور جن کی زندگی کا ہر ایک پنہ پبلک ڈومین کے اندر ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا اتحاس کے اندر کبھی کبھی ایسے پل آتے ہیں جب آپ کو اگنی پریقشہ سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر آپ سچے ہیں آپ کی جیت ہوگی ایمانداری کی سچائی کی اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے دھرم کی جیت ہوتی ہے بھگوان شریف کشن جی نے گیتہ میں لکھا تھا کہا تھا یہاں دھرم ہے وہاں جیت ہے وہاں سچائی ہے وہاں جیت ہے یہاں اچھائی ہے وہاں جیت ہے یہاں ستی ہے وہاں جیت ہے اور برائی کی کپٹ کی چھل کی بھائی مانی کی چوری کی ہمیشہ ہار ہے کچھ ٹائم کے لیے جھوٹ وہ تیجی سے پھیلتا ہے لیکن جھوٹ کی جڑے نہیں ہوتی ہیں وہ کچھ دیر کے بعد خود مر جاتا ہے اور آج سچائی سب کے سامنے ہیں اور ستی کی جیت ہوئی ہے شاستروں میں لکھا ہے ستی می وجیتے آج سچ کی جیت سامنے ہوئی ہے اور ایک بار پھر وہ ساری جمہو کشمیر کی جنتا پورے بھارت ورش کی جنتا جب یہ سارا اپیسوڈ ہوا میرے کو لندن امریکہ ڈلی بمبئی کلکتہ دور دراز کے فون آئی تو میں نے کہا اور سب نے کہا کہ ہمیں آپ پر وشواس ہے پوراً وشواس ہے اور آج میرے کو خوشی ہے کہ جو جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے بھارت ورش کی جنتا کا میرے اوپر وشواس ہے آج جسٹس جی ڈی شرما کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد وہ اور جنتا کا وشواس میرے پر مجبوط ہوا ہے جنتا جنتا کا وشواس اس چیز پہ بھی تھا کہ جو تین سو ستر اور پینتیسے کی آپ نے بات کی تھی کہ آپ جلد ہی اس کو ہٹانے جا رہے ہیں لوگ سبھائی الیکشنز میں لیکن گورنر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہایا کہ اس کو ابھی ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں دیکھیں ہمارے گورنر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ریاست جمہ کشمیر میں بڑیا سے بڑیا فیصلے ہو رہے ہیں اور تین سو ستر اور پینتیس کو لے کر گورنر صاحب کا تو بیان اس میں بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ گورنر صاحب نن پولیٹیکل آدمی ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے وہاں میمبر نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں وہ کانسٹیچوشنل ہیڈ ہے اور یہ بھارتی جنتا پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اور یہ آج بھی ہمارے ایجنڈے میں ہے اور آنے والے دنوں میں اس ایجنڈے کو کیسے سارتھک روپ کے اندر اس کو پریبھاشت کرنا ہے اور ساری پرکریاں یہ آپ دیکھیں گے ایک آخری سوال آپ نے اسیمبلی میں بھی کئی بار جمہ کشمیر پولیس اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بات کی ہے چاہے وہ ہارڈشی پلونز کی بات ہو چاہے وہ ایس پیوز کی آج بھی کافی سارے ایس پیوز انکاؤنٹر کے اندر بھی شہید ہو رہے ہیں کئیوں کو آتنگوادی حملوں میں مارے جا رہے ہیں لیکن ایس پیوز نے پرائیم نیسٹر کو بھی ایک لیٹر لکھی ہوئی ہے ان کی پرمننٹ ہونے کے لیے کیا ایس پیوز کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سوچ رہی ہے ایس ای سٹیٹ پردھان آپ کوئی پردھان منتری سے بات کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسی پولیسی بنائی جائے تاکہ ایس پیوز کو جل سے جل پرمننٹ کیا جائے آشیس جی آپ نے ٹھیک کہا جب میں لگ بھگ تین ساڑھے تین سال تک عملے رہا میں نے جمہو کشمیر اسمبلی میں اپنے پولیس کے جوان ہیں پولیس آفیسرز ہوں ایس پیوز ہوں یا وی ڈی سی کے ممبرز ہوں میں نے ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی جبردست آواز بلند کی اور میں نے بار بار ہنگامہ کیا اور میرا ہنگامہ کرنے کے بعد جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کو ہارڈ شپ آلاؤنس ملا تھا آپ کو یاد ہوگا اور میرے کو پولیس کے بڑے ادھیکاری ملنے کے لیے آئے تھے آج بھی پولیس دپارٹمنٹ کے اندر چاہے آئی پی ایس کیڈر جو کے پی ایس سے انڈکشن ہوتی ہے ان کا معاملہ ہو یا دو ہزار آٹھ بیچ کے کے پی ایس آفیسر ہوں یہ سبھی میرے پاس آتے ہیں آج بھی پولیس کے ایس پی اوز میرے کو فون کرتے ہیں آج بھی جو وی ڈی سی کے ممبرز ہیں وہ میرے کو فون کرتے ہیں میں پولیس کے جوانوں کا ایڈوکیٹ ہوں میں پولیس والوں کا ایڈوکیٹ ہوں کیونکہ ہمارے پولیس والوں نے جمہو کشمیر کے اندر جنگ جھیل رہے ہیں ہمارے پولیس والوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے گھر میں تو ہمارے لوگوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنے مادرے وطن کے لیے اپنی ماتری بھومی کے لیے ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں سینے میں گولی کھائی ہے اور ہندوستان کا ترنگا جھنڈا ہمارے جمہو کشمیر کے پولیس کے جوانوں نے بلند رکھا ہے ہماری بھارتی سینہ پیرا ملیٹری فورسز سی آر پی بی ایس ایف آئی ٹی بی پی ایس ایس بی اور جمہو کشمیر پولیس کے بہدر جانباس ویر سینیکوں کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا ہوں کیونکہ یہ جو دیش کے لیے کام کرے گا دیش کے لیے لڑے گا ہم ان کے سیوا دار ہیں رکھشک ہیں آپ سب جانتے ہیں ایس پیو کا معاملہ جب آیا کئی سالوں تک ایس پیو کی بیس پچیس سالوں تک ایس پیو کی تنہا کتنی ہوتی تھی پندرہ سو صرف پندرہ سو رپیہ تنخواہ ہوتی تھی ایس پیو کی یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پریاس کیا سب سے پہلے ان کی تنخواہ پندرہ سو سے ڈبل کر کے تین ہزار کر دی گئی ایس پیو کی تنخواہ تین ہزار ہوئی انہوں نے کہا نہیں یہ کم ہے تین سے چھ ہزار کی مانیے راجنات سنگھ جی نے چھے سے نو ہزار کی راجنات سنگھ جی نے نو سے بارہ ہزار کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے نریندر موڈی جی کی سرکار نے آج بارہ ہزار روپیہ ایس پیو کی سیلری ہے جو کانگریس کے ٹائم میں تین ہزار روپیہ تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے ایس پیو نے کتنا جبردست کام کیا ہے پورے سپائی سولجر کی طرح کام کیا ہے اور ہمارا یہ مانا ہے اس بارہ ہزار کی سیلری کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے اچھے سے بڑھائیں گے اب بہت سارے پولیس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں یہ آتی ہیں کہ پولیس کے اندر جو کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے اس کے نو مہینے کی ٹریننگ ہونا چاہیے اور ایس پیوز کو نو مہینے کی ٹریننگز اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ریٹائر ہو گئے اووریج ہو گئے ان کو کیسے بینیفٹس دیا جائے یہ معاملہ لازمی ہے جروری ہے میں اپنے جو پولیس کے اندر ایس پیوز بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ان کی بات کو بلند کرتا ہوں شاید بھارتی جنتہ پارٹی کی سرگار نہیں ہوتی آج بھی ایس پیوز کی تنہا پندرہ سو ہی ہوتی کتنے ایس پیوز چھوڑ کے جلے گئے تھے نوکریہ لیکن یہ بی جے پی کی سرگار ہے نریندر موڈی صاحب کی سرگار ہے کہ آج بارہ ہزار روپیہ ایس پیوز کی سیلری ہے وہیں جو ہمارے وی ڈی سی میمبرز ہیں جو پیڑ وی ڈی سی ہے ڈوڈا بھدروہ کشتوہ رامبن ریاسی رجوری پونچ اور ادھمپور کٹھوا جو دور دراز کا ایریا ہے جہاں آتنکواد پربھاویت کشتر تھا ٹیرریزم ایفیکٹیٹ ایریاز تھے جہاں آتنکوادی آتے تھے اور گاؤں کے اندر اچھے اچھے نوجوانوں کو وہاں بارہ ممبری کمیٹی بنا دی گئے اور اس میں ان کو وائرلیس سیٹ دیئے گے آٹومیٹک ویپنز دیئے گے تاکہ اس گاؤں میں اگر کوئی آتنکوادی حملہ کرتے ہیں تو جو گاؤں کی ویلیج ڈیفنس کمیٹی ہے وہ ان کو روکے گی تب تک پولیس آرمی سی آر پی آف آ کے گھیرہ بندی کر کے آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور ہماری وی ڈی سی کے ممبرز نے جبردست کام کیا جمہو ریجن سے آتنکواد کو سمات کرنے میں وی ڈی سی نے زبردست رول ادا کیا لیکن وی ڈی سی میں تین جو ممبرز ہوتے تھے ان کو سیلری ہوتی تھی اس وقت پندرہ سو ہوتی تھی تین ممبرز کی سیلری پنتالیس سو ہوتی تھی پھر تین ہزار ہو گئی تو نو ہزار سیلری تو وہ آپس میں سارے بار دیتے تھے اب بارہ ہزار سیلری ہے تو چھتیس ہزار ہے لیکن اب وہ سیلری ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی ہے بیچ میں کسی نے ہائی کورٹ کے اندر کیس کر دیا اور جب کیس ہو گیا تو اس کے بعد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آگئی کہ وہ تینوں ہی جن کے نام سے سیلری نکلے گی وہ ہی لیں گے تو باقی کے لوگ بہت پریشان ہیں وی ڈی سی کے میں نے پچھلے دنوں کے اندر گرہ منتری راجنات سنگھ جب تھے ان سے بات کی تھی اب سلیمان آمید شاہ جی جمہو کشمیر کے دورے پر آنے والے ہیں میں وی ڈی سی میمبرز کی ان کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور سب بھی وی ڈی سی کے میمبرز کو برابر کی سیلری ملے اس کے لیے میں کوشش کروں گا کیونکہ وی ڈی سی کے میمبرز نے بہت زبردست کام کیا ہے میں آپ کو گھٹنا سناؤں رجوری پنچ پنچ کا ایک ایریا ہے سورنکوٹ سورنکوٹ سے تقریباً تقریباً ساٹھ کلومیٹر نارتھ کی اور پہاڑوں کی اور جو پنچال پیر پنچال کے جو مانٹینیس ہمالیس کے پہاڑیں وہاں ایک ایریا ہے اس کو ہل کاکا بولتے ہیں ہل کاکا میں پاکستان کے آتنک وادیوں نے ان جنگلوں میں بڑے بڑے ہائی ڈاؤٹس بنا دیے تھے ہتھیار اندر رکھے تھے گفائیں بنا دی پکے بنکرز بنا دیے وہاں کے جو وی ڈی سی کے ممبرز تھے عورتیں عورتیں ایک طرف اپنے بچہ اٹھایا ہوا ساتھ میں وی ڈی سی کی گن لگائی ہوئی اپنے گائے بھینس چرانے کے لیے جنگل میں جا رہی ہیں اور دو دو تین تین چار چار مہلائیں لیڈیز وی ڈی سی کی گنس لے کے جا رہی ہیں انہوں نے وہاں آتنک وادیوں کو مارا اور وہ چاہے پہاڑی مسلمان تھے یا گجر بکر وال زیادہ تھے گجر بکر وال فیملیز کی وہ لیڈیز تھی جنہوں نے بندوق اٹھا کے پاکستان کے دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہلکاکا کے ایریے میں سرنکوٹ کے ایریے میں ہم ایسی اپنی بہنوں کو ماتوں کو سلام کرتے ہیں آج بھی رانی لکشمی بھائی جھانسی جیسی ویرنگنائیں ہمارے سماج میں آج بھی تو یہ جو وی ڈی سیز ہے ان وی ڈی سیز کے لوگوں نے بہت زبردست کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ اور یہ جو ایس پیوز ہیں یا وی ڈی سیز ہیں ان سب کے معاملات حل ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیس کے جوانوں کے بچے ہیں جیسے آرمی کے سنٹرل فورسز کے جوانوں کے بچوں کے لیے سکولز ہوتے ہیں ان کی بیٹرمنٹ بھی کی جائے اور جو خاص کر ہمارے ویر جوان شہید ہو گئے ہیں ان کے بچوں کی اچھی پڑھائی تاپ کلاوس کی پڑھائی تاکہ ان کے بچے بھی آئی ایس آئی پی ایس بنیں کسی بچے کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے اپنے جمہو کشمیر پولیس کے بہت جوانوں پر فقر ہے اور جیسے میں پہلے ان کے لیے لڑائی لڑتا تھا آگے بھی لڑتا رہوں گا ہمیشہ لڑتا رہوں گا